بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پہلا خطرناک سورج گرہن جو کہ سال دوہزار چوبیس رمضان المبارک کے آخر پر اور عید الفطر سے صرف ایک دن قبل لگنے جا رہا ہے دنیا کے کون کون سے ممالک میں دیکھا جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق اتنے مجھے شور اور ختم ہوگا اور اس گرہن کا شوال کے چاند کی پیدائش پر کیا اثر ہونے والا ہے بڑی اپڈیٹ آ چکی ریپورٹ کے مطابق سموار آٹھ اپریل کو لگنے والے خطرناک سورج گرہن کی وجہ سے عید الفطر کے چاند کی پیدائش بھی لیٹ ہوگی جس کی وجہ سے سعودی عرب میں آٹھ اپریل بروز سموار شام کو عید الفطر دوہزار چوبیس کا چاند نظر آنے کا امکان نہیں اس طرح سعودی عرب میں پورے تیس روزے ہوں گے جبکہ پاکستان میں انتیس روزے ہوں گے تاہم پاکستان بھارت اور سعودی عرب میں عید الفطر ایک ہی دن دس اپریل بودھ کے روز منائی جائے گی نو اپریل کی شام شوال کا چاند پچپن منٹ تک دیکھا جا سکتا ہے جبکہ مکمل خطرناک دن کو رات میں تبدیل کر دینے والا سورج گرہن پاکستانی وقتی مطابق آٹھ اپریل سموار کی شام کو آٹھ بچ کر چالیس منٹ پر شروع ہو جائے گا اور نو بج کر اٹھ تیس منٹ سے لے کے بارہ بج کر پچپن منٹ تک سب سے زیادہ سورج گرہن ہوگا اور بارہ بج کر ایک بج کر باون منٹ پر یہ سورج گرہن ختم ہو جائے گا اس سورج گرہن کو دنیا کے مغربی ممالک میں دیکھا جا سکتا ہے پاکستان بھارت اور سعودی عرب میں یہ نظر نہیں آئے گا